جو بھی پاکستان میں ستہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کا پہلا کام ہے کٹورہ لے کے پھر نہ انڈیا نے آئی ایم ایف کو وارڈ کیا ہے اس بار پہلی بار انڈیا نے اس پر کوئی ایکشن لیا ہے آواز اٹھائی ہے انڈیا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اکبر پاکستان کو لون دینے سے پہلے چیک کر لے کہ پاکستان یہ لون کہاں پر لگاتا ہے حارت نے آئی ایم ایف سے سیدھا سمپر کر اور بولا کہ آپ ان کو پیسے تو دے رہے ہیں پاکستانیوں کو آپ پیسے تو دے رہے ہیں اور لگاتار دے رہے ہیں کیا آپ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ وہ پیسے جاتے کہاں ہیں انڈیا کی طرف سے آئی ایم ایف کو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو لون دیا جا رہا ہے اس میں یہ میک شور کیا جائے کہ وہ لون نہ تو دیفنس بلز میں استعمال ہو نہ تو ملیٹری یوز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اور نہ ہی ری پیمنٹ آف لونز فرم کنٹریز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے آپ اندازہ یہ کریں کہ انڈیا اب آئی ایم ایف کو یہ کہا رہا ہے کہ پاکستان کو لون نہ دو اور اگر پاکستان کو تم لون دو گے اور پیسہ دو گے تو تمہیں اس کے لیے یہ کنڈیشنز جو ہیں اس کے سامنے رکھنا ہوں گی ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی عق نہیں ہے ہم نہیں پوچھتے کہ نرندر موڈی کہاں پہ کیا کر رہا ہے آئی ایم ایف کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا اب اس کے جواب میں کیا ہوگا اس کے جواب میں تو پاکستان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ویسے ہی اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے تو سی سانو کہہ رہے ہو پہلے اپنے اندر تھے جھانکیں آپ آپ کے تو اپنے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ چکی ہیں کہ یہ والا پیکج آپ نہیں دیں گے آپ پیسہ پاکستان کو نہ دیں یہ کشمیر کے پیچھے ان کو لگا دیا ہے اور ان کے سیاست دان سارا کا سارا پیسہ لے گا ہے لنڈن تو ان کو یہ بولا ہے کہ بیٹا تم ایک کام کرو تم لوگ جاؤ کشمیر میں تم لوگ کرو جہاد جہاد کروگے تم لوگ اور جو سیاست دانیں ان کے بیٹے جائیں گے ایش کرنے کے لیے لنڈن وہ چلائیں گے فراری وہ چلائیں گے بی ایم ڈی وی مرسیڈیز و لنبورگنی تم ایک کام کرنا تم چلانا ایک اے وٹی سیگن کشمیر میں جا کے جائے ہن دوستوں سواغت ہے اور ویڈیو میں میں ہوں سیلیز دوستوں بھارت نے آئی ایم ایپ سے کہا ہے کہ آپ پاکستان کو لون تو دیتے ہیں پیسہ تو دیتے ہیں لیکن کیا آپ منیٹر کرتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ نے پاکستان کو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ اسی کام میں لگ رہا ہے یا کہیں اور لگ رہا ہے اب اس کو لے کے پاکستانی میڈیا میں اور پاکستان میں ہر کمپ مچا ہوا ہے کہ بھارت جو ہے آئی ایم ایپ سے پیسے ہمیں نہیں لینے دے رہا ہے تو چلے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے ہم بات کریں گے چلے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے خبر یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ آئی ایم ایپ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ پاکستان کو جو لون دیا جا رہا ہے وہ اس کو ڈائیوٹ لونز تو ڈیفنس بلز ایک تو اس میں استعمال نہ کرے لونز کو اس طرف ڈائیوٹ نہ کرے کہ وہ اس طرح کے کسی اس میں جو ہے ملیٹری یا ڈیفنس کے اس میں استعمال کیا جائے دوسرا یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس اقدام کو انڈیا کے اس ٹیپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایم ایف کو یہ کہا ہے ایک تو یہ اس میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایم ایف ان کی بات مان کر رکھ جائے گا اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی کنٹری کسے ہمسایا کنٹری کے یا کسی بھی کنٹری کے حوالے سے کچھ ایسا اقدام لے سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں اگر آپ ان کو دیریاں آپ نہ دیں اور اگر دے رہے ہیں تو پھر ان کو یہ کہیں کہ اس مد میں اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل مانیٹری فانڈ ہے یہ ایک طرح سے ساری دنیا کا بینک ہے جس پر ساری دنیا کا پیسہ کٹھا ہوتا ہے امیر امیر ملکوں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور پھر جس جس کو ضرورت ہوتی ہے یہ پیسے جاتے ہیں تو میں صرف یہ گیس کر سکتا ہوں کہ کیا انڈیا ایسا کر سکتا آپ کا سوال یہ تو انڈیا بھی کوئی نو کوئی چونکہ اس کا پارٹنر تو ہے انڈیا بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کا بینک ہے اس میں سے جس کو بھی پیسے ملے وہ اس اس مد میں استعمال نہ ہو کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پیسہ جا رہا ہوتا ہے انڈیا تو چلیے دور کی بات ہے خود آئی ایم ایف کی گورننگ بارڈی جس کو پیسے دیتی ہے وہ ساتھ کوئی دس ہزار شرطیں لگا کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہو جس سے ہم بھی پرسنل لیول پر بھی لون لیں گے وہ ہمیں کوئی پندرہ شرائط لگا کے دیں گے کوئی بھی مجھے لون دیتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ میں اس پیسے پسٹول کریں یا میں یہ جو لون مجھے مل رہا ہے مطب کسی گرینڈیان بینک سے بزنس کے لیے تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ بزنس کے لیے لگے اگر گھر کے لیے مل رہا ہے تو گھر کے لیے لگے تو شرائط تو یہی ہوتی تو انڈیا اسی بنیاد پر آئی ایم ایف سے اگر کہا ہے تو اسی بنیاد پر وہ آئی ایم ایف سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس کے حصہ دار ہیں اور ہمارا بھی یہ کنسن ہے اس میں میرے لیے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اگر یہ انڈیا کہے کیونکہ انڈیا کے ریجن میں پاکستان میں ہیں انڈیا کے کنسنس ہیں انڈیا نے یہ کنسنس صرف آئی ایم ایف کے حوالے سے نہیں فیٹف کے حوالے سے بھی واضح طور پر سامنے رکھیں فیٹف پہ بھی انڈیا نے اپنا لابنگ کی یا دباؤ ڈالا کہ پاکستان کو گریل اس میں رکھو بلکہ ممکن اگر وہ تو اس کو بلیک ریس پر ڈالو تو وہ انڈیا یہ کہہ تو سکتا ہے آپ یہاں کی بات کر رہی ہیں انڈیا کے حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل دباؤ ہے خود پاکستان کے اندر سے دباؤ پڑ رہا ہے ایم ایف میں عمران خان اور ان کی پارٹی نے جو خط لکھا آئی ایم ایف کو کہ بھئی بات یہ ہے کہ الیکشن یہاں پہ ہمارے مطابق صاف شفاق نہیں ہوئے تو پاکستان کو کرزہ دینے سے پہلے میک شور کیا جائے کہ یہ جو الیکشن کے جو ریزرٹس ہیں ان کو دوبارہ سے ری ویزٹ کیا جائے اور پورے پولز کھولے جائیں تو انڈیا کی بات تو آپ ذرا چھوڑیے خود پاکستان کی ایک پولٹیکل جبات پاکستان تحریک انصاف جو اب سنی اتحاد کانسل کے نام سے جانی جاتی ہے وہ یہ دباؤ ڈال رہی ہے آئی ایم ایپ پہ تو مطلب اب اگر پاکستانی گلا کریں انڈیا سے کہ بھئی انڈیا کیوں یہ دباؤ ڈال رہا ہے آئی ایم ایپ پہ پہلے تو ان کو پی ٹی آئی سے گلا کرنا چاہیے کہ بھئی پی ٹی آئی ان کی اپنے ملک کی سب سے پاپولر جمع وہ یہ کہہ رہی ہے اور غالباً آئی ایم ایف نے جواب بھی دے دیا ہے پی ٹی آئی کو جو ہم نے سنا ہے میڈیا کے ذریعے میں آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کو جواب لکھا ہے شاید اس میں یہ کہا ہے کہ یہ بات ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صاف شفاف ہو اور ہمارا جو کمیشن ہے پاکستان تب جائے گا جب نئی کابینہ بن جائے گی تو اب ظاہر ہے آئی ایم ایف اگر نئی کابینہ کے بندنے کا منتظر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے الیکشن زلڈز کو تصریم کر رہے ہیں اگر وہ تصریم نہ کر رہا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھئی ہم تو نئی کابینہ کا انتظار تو چھوڑی ہے ہم تو اس الیکشن کوئی نہیں مانتے تو لیکن مطلب دباؤ تو ڈال دیا اب اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے یا انٹرنل پریشر ہے تو وہ تو مطلب پکا ہے اور وہ تو پاکستان کو فیز کرنا پڑ رہا ہے اور جو بھی آئی ایم ایف کے گنشتہ دو تین پروگرم ہے خاص طور پر اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پر کتنا پریشر انٹرنلی بھی ہے اور ایکسٹرنلی بھی ہے اور خود آئی ایم ایف کا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو شباہ شریف کہتے ہیں پاکستان کو ان سب دباؤ سے نکلنے کے لیے چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے انٹرنل ہو اپنے اکنامک حالات ٹھیک کرنی ہوگے جب تک وہ اپنے اکنامک حالات خود سے آرگینیکلی ٹھیک نہیں کریں گے یہ دباؤ تو رہیں گے تو لیکن ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے اس سے پہلے بھی بہت کچھ چلتا رہا بہت کچھ کہا جاتا رہا لیکن انہوں نے نہیں کوئی ایسا ہم نے دیکھا کئی جو کو پر نئی بھی سٹیپ لیتے رہے کچھ ایسی بات نہیں کرتے اور بہت ایسی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جس میں ان کی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہا جاتا اگنور کرتے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتے لیکن اس موقع پر کہ جب پاکستان کو بہت شدید ضرورت ہے پیسے کی یعنی آپ سوچئے نہ کہ نہیں حکومت آئی اور جو ایکانومی آگے بڑھنی ہے وہ اسی کی بیس پر بڑھنی ہے تو اگر یہ پیسہ نہیں ملتا یا کوئی ایسی سیچویشن ہے تو پھر تو وہی وہ ڈیفارٹ والی سیچویشن سامنے آ جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا اس وقت یہ کہنا آئی ایم ایف کو جو ہے وہ ان کے لیے بہت ضروری تھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پیسے کی کب ضرورت نہیں ہوتی یہ نئی حکومت آئی ہے ان کو شدید ضرورت ہے اس سے پہلے پی ڈی ایم ون کی سرکار تھی تب اس سے بھی زیادہ ضرورت تھی جب عمران خان کی سرکار چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے بجرے ہم پتہ نہیں کیا کر لیں تو وہ اتنے بڑے بڑے بول بول لیں کہ باوجود وہ آئے اور یہ ضرورت تو پاکستان کی تب تک رہنی ہے جب تک پاکستان اپنے اقنابی گنات کو ٹھیک نہیں کرتا دوستو انڈیا نے آئی ایم ایف سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ لون تو دیتے ہیں پاکستان کو پیسہ تو دیتے ہیں پاکستان کو لیکن پاکستان اس پیسے کا کہاں استعمال کرتا ہے کیا آپ اس کو مونیٹر کرتے ہیں جس کام کے لیے پاکستان لون لیتا ہے پیسہ لیتا ہے کیا پاکستان اس کام میں پیسے کو لگاتا ہے پاکستان پیسہ لیتا ہے اپنی اکنامی ٹھیک کرنے کے لیے اکنامی سٹیول کرنے کے لیے اور وہ پیسہ کہاں کھرچ کرتا ہے ملٹری پہ کھرچ کرتا ہے وہ پیسہ کہاں کھرچ کرتا ہے ٹیرریزم پہ کھرچ کرتا ہے بھائی وہ بھارت کا پڑوسی ملک ہے اور وہ ٹیرریسٹوں کو فنڈنگ کرتا ہے اور وہ ٹیرریسٹ جو ہے بھارت میں آکے گھٹنائے کرتے ہیں آتنکووادی گھٹنائے کرتے ہیں تو بھائی بھارت کا کنسرن تو جرور ہے جرور اس کا بنتا ہے آئی ایم ایپ سے پوچھنا کہ بھائی آپ پیسہ دے رہے ہیں تو آپ مونیٹرنگ بھی کیجئے اس پیسے کی پاکستان اس پیسے کو ملٹری پر اور ٹیلیریسٹوں پر کھارچ نہ کرے چلیے آپ نے ویڈیو پورا دیکھا کومنٹس کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں